ادھکارہ راکھی ساوند کی خانہ کعبہ کے سامنے آہوزاری عادل تم نے تو ساتھ عمرہ کرنے اور زندگی گزارنے کا کہا تھا تم نے مجھے کہاں لاکر چھوڑ دیا جس کے لئے اسلام قبول کیا اسی نے چھوڑ دیا متنازہ ادھکارہ راکھی ساوند کی عمرہ ادائیگی بھارتی ادھکارہ راکھی ساوند کی خانہ کعبہ کے سامنے آہوزاری ستائیس سالہ عادل دورانی سے شادی کے لیے چورتالیس سالہ راکھی نے اسلام قبول کیا کچھ دن بعد اختلافات پیدا ہو گئے راکھی کے الزمات پر عادل جیل گئے اور حال ہی میں ریہا ہوئے ایک وائرل ویڈیو میں راکھی ساونت کا کہنا ہے کہ اب ہارڈ ریس پہننا بند کر دوں گی ریکھا جی جیسا انارکلی ڈریس اسٹائل اپناوں گی سابق رکن راج سبح شاہد صدیقی کا کہنا ہے کہ جب راکھی ساونت عمرہ کرنے گئی تو مکہ میں زبردست توفان آیا تفصیلات کے مطابق ہالی ووڈ کی متنازہ عدکارہ راکھی ساونت نے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی مسلمان لڑکے عادل سے شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والی عدکارہ راکھی جو اب فاطمہ ہے انہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنے شوہر کے بے وفائی کی دعائیاں دی راکھی ساونت کے مقدس سفر میں ان کے بھائی واحد علی خان اور بھابی شاہستہ علی خان بھی ہمراہ ہیں عدکارہ نے سب سے پہلے مدینہ منورہ سے تصاویر اور ویڈیوز پوسٹ کی ایک اور ویڈیو میں عدکارہ خانہ کعبہ کے گرد تواف کر رہی تھی جس کے بعد انہوں نے مداہوں کو خبر دی کہ وہ عمرہ کر چکی ہیں راکھی ساونت نے شادی کے موقع پر اسلام قبول کیا اور اپنا نیا نام فاطمہ رکھا آج کل وہ اپنے سابق شوہر عادل خان دورانی اور قریبی دوست راج شری کے الزامات کا سامنا کر رہی ہیں سعودی عرب میں اپنے مداہوں سے کہا کہ وہ انہیں فاطمہ کہہ کر بلائیں بھارتی اخبار بنگلور میرر نے دعویٰ کیا تھا کہ راکھی ساونت نے ہندو مذہب سے عیسائیت قبول کی جبکہ اس سال کے شروع میں مسلمان لڑکے عادل دورانی سے شادی کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا شادی کے وقت عادل کی عمر ستائیس جبکہ راکھی کی چورتالی سال تھی یہ راکھی کی دوسری شادی تھی شادی کے کچھ دن بعد ہی ان سے اختلافات پیدا ہو گئے راکھی نے عادل پر الزامات لگائے تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی اور خاتون بھی ہیں اس نے عادل پر پیسے اور زیورات کے الزامات بھی لگائے تھے پولیس کے مطابق عادل اور راکھی کی ملقات دوہزار بائیس جنوری میں ہوئی تھی جس کے بعد دونوں نے مشترکہ طور پر کاروبار شروع کیا عادل نے راکھی کو بغیر بتائے جون دوہزار بائیس میں ان کے اکاؤنٹ سے ڈیرھ کروڑ روپے نکلوا کر کار خرید لی راکھی نے اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ عادل نے ان سے شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا راکھی نے عادل پر کچھ اور الزامات بھی لگائے تھے عادل ان الزامات پر جیل گئے اور حال ہی میں رہا ہوئے راکھی کے والد دوہزار بارہ جبکہ والدہ اس سال دنیا سے رخصت ہوئی اس وقت راکھی عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ میں موجود ہیں جہاں انہوں نے اپنے شوہر کے نام ایک ویڈیو پیغام بھی بنایا عادل تم نے تو کہا تھا کہ ہم ساتھ میں عمرہ کریں گے اور ساتھ زندگی گزاریں گے تم نے مجھے کہاں لاکر چھوڑ دیا تمہاری وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا لیکن خوش ہوں کہ اللہ نے بھی مجھے قبول کر لیا ہے اور اپنے گھر بلا لیا ہے میرا عمرہ مکمل ہوا لیکن اللہ میرے ساتھ انصاف کریں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ راکھی این خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہیں اور باقاعدہ اپنے شوہر عادل کو خانہ کعبہ کی جانی بشارے کر کے خدا کا خوف یاد دلا رہی ہیں ویڈیو میں کچھ ظاہرین نے راکھی کو پہچان کر سلام بھی کیا جس پر راکھی نے ان سے دعاوں کی درخواست کی جبکہ راکھی کو روتو گے دیکھ کر کچھ عمرہ کرنے والی خواتین ان کو تسلیح دینے لگیں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہیں اور یہ بہت بڑی سعادت ہے راکھی نے خواتین کا شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر عادل نے ان سے جھوٹی شادی کی اور ان کا مقصد محض بالی وڈ میں سٹار بننا تھا ویڈیو میں راکھی کو مسجد نبوی کے بڑے دروازے کو گلے لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے عمرے کے لئے روانگی سے پہلے کہا تھا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں پہلی بار عمرہ کے لئے آئی ہوں مجھے ایک کال محصول ہوئی میں بہت خوش ہوں برائے مہربانی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ سب کے لئے دعا کروں گی کچھ عرصہ قبل ان کے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ اب ہارڈ ڈریس پہننا بند کر دیں گی اور ریکھا جی کے انداز میں انارکلی ڈریسنگ اسٹائل اپنائیں گی سابق روکن راجعہ صبح شاہر صدیقی نے راکھی ساونت کی تصویر فیس بک پر پوسٹ کی اور لکھا کہ یہ سچ ہے کہ جب راکھی ساونت عمرہ کرنے گئی تو مکہ میں زبردست توفان آیا لیکن عام لوگوں کو اس کی نیت پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے نہ جانے کب کس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن کر دے سے کیا وعدہ نبھایا اور ساتھ ہی انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارک بات بھی پیش کی اس موقع پر راکھی ساونت کو مقامی ہوتل انتظامیہ کی جانب سے حال ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی خوشی میں مبارک بات پیش کرتے ہوئے بطور توفہ کیک بھی دیا گیا مزید لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل کو فولو اینڈ سبسکرائب کیجئے